محلک کرونا وائرس ماہرین نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ چھینکوں اور خانسی سے پھیلنے والا یہ مرض آنکھوں سے بھی انسانی جسم میں داہل ہو سکتا ہے ایک برعظم سے دوسرے برعظم تک پھیلنے والے اس وائرس کی وجہ سے صرف چین میں ہی درجنوں افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں امریکہ، جپان، تائیوان، جنوبی کوریا اور دیگر یورپی ممالک سمیت ایک ہزار سے زائد افراد اس وائرس کا شکار ہو کر ہاسپٹل میں علاج کے لیے منتقل کیے جا چکے ہیں پرفیسر پال کلام نے وائرس کی آنکھوں کے ذریعے انسانی جسم میں داہل ہونے کی تصدیق کر دی ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ کی جانب کسی ایسے شخص کی چھینک آئے تو یہ وائرس لے کر آپ کی جانب آ سکتی ہے اس کی وجہ سے پہلے آنکھیں جننے لگے گی یہ لیکری میل ڈک کے ذریعے ناک تک پہنچے گی پھر سانس میں شامل ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی چھینکیں آنا شروع ہو جائیں گی اگر آپ آنکھوں کی دعا لیں تو آپ اس دعا کے ذائقے کو اپنے خلق کے اندر تک محسوس کریں گے انہوں نے بتایا کہ اس طرح فلو یا دیگر وائرسز کا پھیلنا غیرممولی بات نہیں ہے آپ کو آنکھوں کی وجہ سے بھی سانس لینے کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے پروفیسر پال کلام نے تجویز پیش کی ہے کہ ڈاکٹر یا طبی عمدات فراہم کرنے والا عملہ اس سے بچنے کے لیے لازمی چشموں کا استعمال کرے اس معاملے میں ماسک جو آپ کے موں اور ناک کو حفاظت فراہم کرتا ہے لیکن واضح طور پر یہ آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا فیسر پال کلام کے اس دعوے کو دنیا بار کے ڈاکٹر نے صحیح قرار دیا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ